نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایکزام بھوک چنل میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جیل بارڈن اور فائرمن کا ایکزام کی جو ڈیٹ آپ کی ایناؤنس ہو گئی اس کے بعد آپ کے پاس لگ بگ لگ بہت تین مہینے رہ جاتے ہیں اور تین مہینے کی رنڈ نیتی کیا ہو کس طریقے سے آپ کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اور تیاری کس طریقے سے آپ کو کرنی ہے یہ میں ٹوٹل جو باتیں ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں میں لیے فوکس کروں گا کہ رنڈ نیتی کس طریقے کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سمیں آپ کے پاس کم ہے اور سمیں کم میں آپ کو یہ پریخشہ نکال لیے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ صحیح رنڈ نیتی رکھتے ہیں تو آپ کی پریخشہ یہ آرام سے نکل سکتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی آپ کی رنڈ نیتی ہونے چاہیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی تھوڑا سا جو بچے نئے ہیں یا پھر جن کو دوبارہ یاد دلوانا پڑے گا کہ پد کتنے تھے کیونکہ ویکنسی آپ کی اچھی ہے اور آپ کو اس میں کوالیفائی ہونا ہے یہ سوچ کے ہی اپنی تیاری کریے تو اس میں دیکھیں جیل وارڈن جو آپ کا پورس ہے پورس کے لیے 3012 ویکنسی ہیں جیل وارڈن جو محلہ ہیں ان کے لیے 626 ویکنسی ہیں اور آرچی گھڑسوار پولیس پورش ٹھیک ہے ان میں آپ کا 102 ویکنسی ہیں ٹھیک ہے اتنا تو آپ کا ہو گیا آرچی گھڑسوار پولیس اور جیل وارڈر اس کے بعد آپ کا اگنی شمن فائرمن ادھیکاری کی جو آپ کی جو ویکنسی ہیں وہ ہے 2065 2065 آپ کی ویکنسی جو ہیں اگنی شمن جو فائرمن ہوتا اس کی ہیں اتنا آپ کے پورٹوٹل ویکنسی ہو گئی ہے اچھی خاصی ویکنسی ہیں کیونکہ لگ بگ آپ کا جو ہے یہ ویکنسی بیٹھ جائیں گی ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ یا لگ بگ ستاون سو کی قریب آپ کی ویکنسی بیٹھ رہی ہے مطلب پانچ یار ساس سو سمتنگ بیٹھے گی جا کے بہت اچھی ویکنسی ہے اور تینوں کی تینوں پر اپنے آپ میں بہت ہی اچھے ہیں تو اس کو UPSI کی وجہ سے آپ اس اگزام کو نگلیکٹ مت کیجے اس کو دیجئے اب رن لیتی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اگزام ڈیٹ مطلب پریقشا کی تیتی جو ہے وہ آپ کی انیس بارہ اور بیس بارہ کو دی گئی ہے مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ آپ کی جو شفٹ ہوں گی وہ چار شفٹ بنیں گی چار شفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ کا دو شفٹ میں پیپر ہوگا ٹھیک اور ایک دن میں دو شفٹ میں پیپر ہوگا اور آپ کا جو ہے بیچ میں آپ کو لگ بگ لگ بگ تھوڑا سا گیپ دی جائے گا اس کے بعد سیکنڈ شفٹ آپ کی چالو ہوگی آپ کا جو پیپر ہے پیپر آپ کا آف لائن ہے ٹھیک ہے پیپر مطلب آف لائن مطلب او ایم آر شیٹ اور آپ کو بقاعدہ فیزیکل پر ایک پیپر دیا جائے گا ٹھیک تو یہ چیز بھی آپ کے لئے بڑھیا ہے کیونکہ تھوڑا سا آپ کو ٹینشن اس سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ جو گھڑی سائیڈ میں جو الٹی چل رہی ہوتی ہے جو کمپیٹر سکرین پر آن لائن پیپر میں وہ پرابلم کرتی ہے تو یہ چیز اچھی ہے اور آپ کا جو ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا دھیان دے کے چلنا پڑے گا تو اسی لئے آپ کا جو ہے 19 اور 20 تاریخ میں آپ کا پیپر اناؤنس ہے کسی بھی روپ میں کسی بھی طریقے سے آپ کا یہ پیپر آپ ہٹے گا نہیں تو اسی لئے اس کو فائنل مان کے چلیے اب بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کی دیکھئے اس میں آپ کو جو پریویس پیٹرن ہے ٹھیک ہے پریویس پیٹرن میں کیا ہے لگ بگ ریزنگ کے آپ کے پچپن کوششن کے قریب آتے تھے جی ایس کے آپ کے پینتیس آتے تھے ہندی کے آپ کے پینتیس تھے میٹس کے آپ کے پچیس کوششن تھے اور اسی طریقے کا پیٹرن جو ہے آج کل آج بھی جو ہے آنے کے چانسز ہیں لیکن جہاں تک یہ میرا پرسنل بھی ہو ہے اس کو آپ فائنل مان کے مند چلیے گا جب تک اس ایک ہفتے کے اندر جو ہے ون ویک کے اندر جو ہے بورڈ ایک نوٹیس جاری کرے گا نوٹیس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے کوششن کیسے بن رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا جو پریویس پیٹرن ہے یہ پیپر آپ کا بہت پہلے ہوا ہے اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے ڈاؤڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا پتا ایسا پیٹرن نہ آئے ٹھیک کیونکہ پیپر کا آپ کا لیویل بھی اچھا ہو جائے گا اور دو بار کے جو پیپر ہیں لگ بگ دو جار سولہ میں بھی ہے اور دو جار اٹھارہ میں دو بار آپ کا جو ہے فارم بھرے گئے ہیں فارم بھی اچھے خاصے ہوں گے تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بورڈ بتائے گا اس سے پہلے آپ اس کو مت مانیے جہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ نیو پیٹرن میں جو ایکزام ہوگا آپ کا ٹھیک ہے نیو پیٹرن میں آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ ریزنگ آپ کی چالیس آئے مہت آپ کی چالیس آئے ہندی پینتیس کوشن آئے اور جی ایس آپ کے پینتیس کوشن آئے ٹوٹل ملا کے ہو جاتا ہے ایک سو پچاس کوشن ٹھیک ہے ان کے آنس دی کے چانسے اس کو فائنل مت مانیے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے بھرتی بورڈ جب تک اس کو کلیر نہ کرے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ پچپن پینتیس پینتی یہ تھوڑا سا پیٹرن عجیب سا دکھتا ہے اور پرانا پیپر ہے اس لئے اس کو یہ بھی نہیں مان سکتے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کا ہو گیا کس طریقے کا پیٹرن ہوگا اب بات کرتے ہیں ان ٹاپکوں کو لے کے پر سبجیکٹ میں جن کو کی آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے اور جن کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ایگزامنیشن میں آپ جو ہے اچھا اسکور کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیلیکٹی ٹاپک ہیں ٹھیک ہے ساری کے ساری بوک اٹھائیں گے تو آپ جو ہے اب اس سمیت میں کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ریزنگ میں کیا ہونا چاہیے آپ کا ریزنگ میں سب سے پہلے آپ کو جو کور کرنا ہے وہ کرنا ہے کثن نسکرز کثن ترک کثن انوان اس کو اتنے اچھے سے کر لیجئے کیونکہ اس میں سے لگ بگ لگ آپ کے دس سے پندرہ کوشن بننے والے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم یہی کرتے ہیں آپ کے کوشن پیپر میں UPSI میں بھی یہی آتے ہیں اور سب سے زیادہ ریزنگ میں اور اس میں بھی پندرہ کوشن تک آنے کے چانسز ہیں پھر اس کے بعد ہو گیا دسا مطلب direction direction ہو گیا رقص سمان بلیڈ ریلیشن ہو گیا coding decoding ہو گیا number series number series مطلب ایسے ہوتا ہے آپ کا ایک چار آٹھ آپ کا جو ہے سولہ اس طرح یہ جو number series ہوتے ہیں یہ ان کو کر لیجئے انالوجی کر لیجئے انالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایسے آجائے گا بادل یہ آجائے گا چھاتا ٹھیک ہے پھر یہ آجائے گا اگنی پھر side میں یہ پوچھا جائے گا آپ سے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے انالوجی پھر clock ہو جائے گیا calendar ہو گیا یہ اس سے آسکتا ہے odd one out کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے چار option آپ کو دیے جائیں گے پوچھا جائے گا nimd میں سے الگ کون سا ہے چار option آپ کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے چار option میں سے تین option سیم ہوں گے تین option جو ہیں ایک طریقے سے ہوں گے ایک option وہ تھوڑا الگ ہوگا وہ ہی آپ کو ٹک کرنا ہوگا ڈائس ہو گیا اور complete nonverbal دیکھیں nonverbal چھوٹی ہوتی ہے اس میں مسکل سے چار سے پانچ ہوتے ہیں paper cutting paper folding اور آپ کا mirror image water image یہ پانچ سے چھے topic ہوتے ہیں تو ان کو کرنے میں ٹائم نہیں لگتا بلکل بھی تو ان کو وہ آپ کر لیجئے اتنے topic اگر آپ کر کے چلے آتے ہیں تو reasoning میں آپ لگ بگ 80% تک آپ مار کے آ سکتے ہیں ٹھیک اور اگر آپ reasoning کر بھی رہے ہیں تو ان topics کو سب سے پہلے آپ نفٹائیے ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں ہندی کی دیکھیں ہندی کا paper آتا ہے ہندی کے paper میں 70 80% آتے ہیں آپ کے ایسے question جو کی تھوڑے سے ایک طریقے سے factual ہوتے ہیں جیسے آپ کا دیکھ لیے یہ topic جو ہندی میں سب سے پہلے آپ کو کرنے ہے تطسم تطبع ہو گیا پریاب ورطنی انہیک سبد محاور سندی اور سماس یہ سب سے پہلے کرنے آپ کو اس کے بعد ہی سماس یہ سب ہو گئے لیکن question جو سب سے گلوم تین تک آ جائیں گے ورطنی دو آ جائیں گے معابر لوکوکتیاں دو آئیں گے سندیاں کم سے کم دو سے تین ہو سکتی ہیں دیکھ ہو گیا کم سے کم یہ آپ کا کافی یہ آپ کے topic سب سے کمجور ہے وہ ان topic سے basic level کو question بنا لیں basic اور تھوڑے سی advance اور آپ کا جو ہے پر کے question ہو جائیں جیسے اس میں پہلا پرتیسطہ ہو گئی دوسرا ہو گئی آوسط تیسرا ہو گیا سمی اور دوری چوتھا ہو گیا سمی کار پانچ ہو گیا آپ کا لاب اور سرحانی چھٹا ہو گیا سنکھی پددتی ساتھو ہو گیا سی آئی ایس آئی جس کو بیاج اور ریشیو پروپورشن مطلب آنوپات سمانوپات مشرن ہو گیا اور آئی ہو گیا اگر آپ میت میں کمجور ہیں تو آپ اتن ہی ٹاپک کر چلے جائی ہے یہ آپ کا ہو گیا جس پتا نہیں کر سکتے کہ کوشن کہا سے آرہا آپ ساری بک پڑھ جائیں کہ ہاں جس کا پیپر سائی کر دوں گا تو یہ کچھ ٹوپک ہیں ان میں سے آپ سیکھٹی اگر نوٹ مل جائیں یا پھر آپ سیکھٹی ویڈیوز مل جائیں جس میں صرف آپ کا ٹوپک ویڈیوز آپ پڑھایا جا رہا تو آپ آرام سے وہاں پہ ہو سکتا ہے جیس دیکھیں اتھیاس میں آپ پر پر آدھونی آدھونی یہ تین ہو گئے بھوگول میں آپ بھارتی اور ویشو سمویدان میں آپ سمویدان ہو جائے لیکن depth میں نہیں ہوگا UPSI نہیں ہوگا بہت بہت اچھے کوششن بن سکتے ہیں لگو آپ کے سات سے اور آپ کو نو کوششن تک بن سکتے کرنٹ افیر میں پریابر سے آپ کے دو کوششن آئیں گے دو سے تین کوششن ٹھیک اور ویجیان سے بھی کوششن بن سکتے تو یہ جو ٹاپک ہیں ان کو کر لیجیے اچھے صرف جیس کی لیے اس میں آپ جو ہے فل جی جی کرو جی ٹھیک ہے ٹھیک جی کوششن کی فارم میں ٹھیک کوششن کی فارم میں آپ کو کرو جی جی اور وہ چیز ہوں گی جس سے آپ جو ہے سکور کر سکیں دوسرا جو بیچ ہے وہ آپ کا آتا ہوگئے تو اس میں سمپھونٹ جی ہوں گی ویڈیو کلاس اور پی ڈی ایف نوٹ سوں گے ٹارگیٹ جی ایس ہوگی اور آپ کسی بھی طریقہ گائیڈنس کے لیے آپ فون صوبی دا او لب دے رکھیں اگر آپ دیکھ دیکھنا ہو تو ان دو نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پہلا نمبر اس پہ آپ جانکاری لے سکتے ہیں جس کا من کرے جس کو اچھا لگے وہ ہی اس پیٹ بیچ میں جوائن کرے ٹھیک دوستو تو اپنی تیاری کر لیجیے تین مہین اگر آپ صحیح طریقے سکتے ہیں ٹھیک دوستو بہنے بہنے بہن